اسلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب آپ کی تاریخ کنی تھی سارے پرورام آپ کے بہت اچھے ہیں گے اور روح کی باتیں تو بہت ہی عالی پائے کا پرورام ہے بس میرے چھوڑ چھوڑے تین کوئیشن سے ایک تو جو آپ کی ذکر کی محسل ہے پلیز اس کا بتا دیں کہ وہ کب آتی ہے اور ریپیٹ میں کب آتی ہے یا تو فیس بک پر پوشٹ کر دیں اور دوسرے سوال میرا یہ تھا کہ نماز کے بعد ہم ہاتھ اتھا کے دعا کرتے ہیں اور تیرے سوال میرا یہ تھا کہ عوابین کی نماز کی فضیلت بتا دیں کیا دو ہی نفل پڑھ سکتے ہیں ہم دو نفل یا چھئی نفل پڑھنے ضروری ہیں کس کی نماز کونسی عوابین کی نماز اچھوڑ کی فضیلت اور ہم کتنے نفل ہمیں پڑھنے چاہیے یا ہم دو پڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ ذہر قابل تعریف تو اللہ کی ذات ہے اس لئے اللہ نے اپنے کلام میں پہلے جملہ ایسا کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین ساری کی ساری تعریفوں کا حقیقت میں جو مرکز ہے مالک ہے ممبا ہے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے ساری تعریفیں اسی کی طرح لوٹتی ہیں ہمیں اللہ تبارک وطالعہ استعمال کر لیتا ہے اپنے مقاسد کے لیے وہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ اپنے اشاعت دین کے لیے ہمیں استعمال کر رہا ہے اور ہمارے بارے میں آپ کا حسن زن جو ہے ظاہرہ یہ بھی اللہ کے ہاں لگے گا اور حسن زن کی وجہ سے ہم بھی عجر کے مستق بن جاتے ہیں اللہ آپ کو برکت دے جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو ایوری سیٹرڈے ایوری سیٹرڈے نیو یورک کے ٹائم کے مطابق نو بجے رات کو یہ محفلِ ذکر ہوتی ہے یعنی نو بجے تفسیرِ منیر ہوتی ہے تفسیرِ منیر جیسے ختم ہوتی ہے اس کے بعد ذکر ہوتا ہے گوہ ہے کہ دس بجے تفسیرِ منیر ختم ہوگے دس بجے کے بعد ساڑھے دس تک یہ ذکر کی محفل ہوتی ہے تو یہ تو ٹائم اس کے علاوہ یہ یوٹیوب پہ بھی موجود رہتی ہے اور اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی لائیو آتی ہے اس کے بعد اس کی موجود بھی رہتی ہے ریکارڈیٹ تو آپ اس کو کسی وقت بھی واش کر سکتے ہیں تو یہ اس کا سکیجل ہوتا ہے اور دوسرا جو سوال آپ نے کیا کہ دعا جو ہم ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں نماز کے بعد تو کیا ہم سجدے میں دعا کر سکتے ہیں اصل میں سجدے میں دعا ہم بالکل کر سکتے ہیں خاص طور پر جو نوافل ہیں سنن ہیں ان میں سجدے میں دعا کر سکتے ہیں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دعا کریں کہ ایسی دعا نہ کر بیٹھیں کہ جو جو چیز آپ مخلوق سے بھی ہم مانگ سکتے ہیں وہ کہیں دعا کے اندر آپ نے مانگ لی نماز میں تو نماز فاسد ہو جائے گی اس لئے احتمام یہ کریں کہ مسرون دعائیں مسرون دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہی دعا اگر مانگیں تو تو نماز فاسد نہیں ہوگی اور یہ ظاہر ہے کہ پھر آپ سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں جہاں چاہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں جو اس کا احتمام فرماتے تھے سجدے میں دعائیں کرتے تھے تو آپ جو اس میں دعا کر سکتے ہیں لیکن جو فرائض ہیں تو فرائض واجبات کی رکاتوں میں سجدوں میں دعا نہ کریں اس لئے کہ ہو سکتا آپ پتہ نہیں کونسی دعا کریں یا یہ اتنا لمبا سجدہ کر دیں کہ دوسرے رکن میں جانے میں تاخیر ہو تو تاخیر فرض کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس میں کمپلی کے پیدا ہزیں کا دشا ہے ہر آدمی اس کو ٹیکل نہیں کر سکتا لیکن سنن و نوافل وغیرے میں آپ بالکل دعا کر سکتے ہیں لیکن وہ دعا ہیں کہ جو سے اللہ سے مانگی جا سکتی ہیں اس کی چھوٹی مثال فوقع نہیں یہ دیئے مطلب آپ نے نماز میں یہ دعا کر لی اللہ ما آتی نہیں خوبزن اے اللہ مجھے روٹی دے دے اے اللہ مجھے روٹی دے دے اب یہ روٹی دینا روٹی لینا ایک ایسے چیز ہے جو آپ مخلوق سے بھی مانگتے ہیں اما روٹی دے دیں ابا روٹی دے دو دوست گیا روٹی کھلا ہو تو یہ روٹی ایسی چیز ہے جو مخلوق سے بھی مانگی جا سکتی ہے آپ نے نماز بھی یہ دعا کر دی اللہ ما آتی نہیں خوبزن اللہ مجھے روٹی دے دے اب یہ ایسی دعا کر لی اس سے آپ کے نماز فاسد ہو جائے گی تو عوام کے لیے ڈیفریشیٹ کرنا کئی مشکل نہ ہو جائے اس لئے وہ عام دعائیں نہ مانگے جو من میں آ رہا ہے اس لئے وہ مسلون دعائیں مانگنا چاہیں تو نوافل اور جو فرائز کی علاوہ جو نماز جو اس میں مانگ سکتے ہیں تیسرا جو سوال ہے کہ اوہ بین اوہ بین کی بڑی فضیلت ہے اوہ بین کے جو بیس رکعت بھی آتی ہیں کہ بیس رکعت اوہ بین یعنی مغرب کے بعد جس نے بیس رکعت پڑھ لی تو فرمایا کہ اس کے لئے جنت میں سفید موتی کا محل اس کے لئے لکھا جاتا ہے اور چھے رکعت عام طور پر معروف چھے رکعت اوہ بین کی ہیں وہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں تو اس کی بھی یہی فضیلت کے ہے کہ آخرت کے نر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ایک حسین خوبصور محل جو ہے وہ اس کے لئے متعین کر دیتے ہیں اب یہ ہے کہ چھے آپ کہنے کبھی چھے نہ پڑھے دو پڑھ لیں تو کیا کریں اس کے لئے فقہ نے ایک اور بڑی پتے گی بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عوابین تو بہت ہی آسان ہے وہ یہ کہ عوابین کا مطلب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مغرب کے بعد چھے رکعت جس نے پڑھ لیں اس کی یہ یہ فضیلت مسئلہ اب فرمایا کہ اس میں اگر جب تین رکعت آپ فرض پڑھ لیتے ہیں تین فرض پڑھنے کے بعد دو سنتیں آپ پڑھتے ہیں دو سنتوں کے بعد پھر دو نفل آپ پڑھتے ہیں فرمایا اس کے بعد پھر دو نفل اور پڑھ لیں تو یہ ٹوٹل چھے ہو گئیں تو فرمایا یہ گیا کہ مغرب کی بات چھے رکعتے ہیں تو یہ مغرب کی بات ہی چھے رکعتے ہوئی ہیں نا کیونکہ سب فرض سے ہٹ کر باقی چھے رکعتے ہیں تو دو سنتیں دو نفل تو یہ انسان تو پڑھتے ہی ہے تو دو نفل اور پڑھ لیں تو عوابین کا جو عجر سوا وہ آپ کو مل جائے گا تو اس طریقے سے آپ کی یہ چھے پوری ہو جائیں گی اور اگر جو آپ یہ سنت نفل پڑھنے کے بعد مستقل چھے پڑھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ جو بھی قدری نصب حدیث میں آتا ہے کہ عجر جو ہے جتنی مشکت اٹھاؤ گے اتنا عجر ملے گا چھے پڑھو گے تو آپ کو اور زیادہ عجر ہے لیکن عوابین کا جو تقاضہ ہے وہ اس طریقے سے بھی پورا ہو سکتا ہے کہ دو سنت پھر دو نفل اس کے بعد دو نفل اور ایڈ کر کے آپ یہ چھے رکعت کو عوابین بنا سکتے ہیں موسیقی